بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ویورس اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہیلس جندگی چینل میں میں عبدالشفیق خان آپ سبی دوستوں کا استقبال کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں تو چلیے میں آپ دووں کا جو آج کا نسخہ ہے وہ بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کے پیج کو لائک سبسکرائب بیل آئیکن کرنا نکھیں تاکہ میرا ہر آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو دوستوں چلیے میں آپ کو آج کا جو نسخہ ہے وہ بتا رہا ہوں وہ ٹیمنگ کے حوالے سے یعنی کہ جو اپنی بی بی سے ہم بستری وصل سمبھوک کرنے کے سمیں یا تو جیسے ہی بی بی کے قریب پہنچا ایک آدھ پپی یا چمی یا چھینہ جھٹی ہوئی تو نفت سے پانی نکل جاتا ہے یعنی لنگ سے ویر اسکھلان ہو جاتا ہے یا بی بی یونی میں اپنے نفس کو جیسی دکھل کرتا ہے تو نفس سے فوری طور پر ایک دو سیکنڈ کسی کا یا کسی کا تیس سیکنڈ یا کسی کا منٹ میں پانی نکل جاتا ہے تو خیر چھوڑیے اور نسکے کی طرف آئیے انساءاللہ آپ میرے بتائیوئے نسکے کو استعمال کریے آپ کو سو فیشتی فائدہ ملے گا اور یہ میرا کئی لوگوں پر اجمایا ہوا تجربہ ہے میں نے کئی لوگوں پر اجمایا اللہ نے صفہ بکسی آپ بھی اس چیز کو اجماعیے اور فائدہ اٹھائیے تو دوستو میں آج دو چیزوں پر ٹائمنگ کے حوالے سے بتاؤں گا تو آپ استعمال کریے انساءاللہ دیکھئے گا کہ مہنگی سی مہنگی دمائیں اس کے آگے فیل ہو جاتی ہیں تو چلیے میں بتاتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دودھ ہے انگلیس میں ملکی بولتے ہیں یہ جاویتری ہے جو گرم مسالے میں استعمال ہوتی ہے اور یہ ایک جیفل ہی ہے یہ جیفل کے اوپر فل رہتا ہے تو جاویتری میں آجاتی ہے اور جیفل سے سبھی واقف ہیں سپاری کی سکل میں رہتی ہے جو چھوٹے بچوں کو نین کے بیس پر ماں اپنے دودھ میں گھس کے پلاتی ہے تو بچہ اس سے اچھی نین لیتا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ جاویتری کو پاورڈر کر لیجئے سپوپ کی سکل میں بنا لیجئے اور سو ملی یا ڈھائی سو گرام ایک پاور دودھ لے لیجئے اور ایک سے دو گرام جاویتری دن میں دو بار آپ استعمال کریے اگر تھنڈ کا موسم ہے تو ہلکا نیم گرم یعنی گنگونا دودھ کے ساتھ استعمال کریے اور گرمی ہے تو نورمل دودھ میں استعمال کریے دودھ فریش کا نہیں ہونا چاہیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب کی آپ کوئی بھی دوہ سیکس فیل کے لیے استعمال کریں تو آپ کھانے پینے کی چیزوں پر پرہش کریں جیسا کہ ملکہ تلی چیزیں ہیں بھنجی چیزیں ہیں کھٹائی مسالہ ہے زیادہ تیکھا ہے ان چیزوں سے اگر آپ پرہش کرتے ہیں تو ان سال آپ کو سورفیش دی ریزلٹ ملے گا اور دوسری چیز یہ کہ اپنی بی بی سے ہم بستری کرنے کے سمعے اپنی بی بی سے ہم بستری سے جب بھی کوئی دوہ استعمال کریں تو پرہش کریں تاکہ اگر آپ دوہ استعمال کریں تو جب ہم بستری کریں گے تو اس سے جو آپ کا ویر یعنی منی جو گاڑی ہوتی ہے تو وہ جب آپ ہفتے میں دو بار یا تین بار ہم بستری کریں گے اور ادھر دوہ بھی استعمال کریں تو وہ منی جو گاڑی ہونی ہے وہ پتلی ہی رہتی ہے اور آپ کو فیدہ نہیں ملے گا تو میرے بتائے بتانے کے مطابق آپ اگر نسکے کو استعمال کریں گے تو انساءاللہ آپ کو فیدہ پہنچے گا تو جب بھی آپ اس کو استعمال کریں تو اپنی بی بی سے ہم بستری پر پرہش کریں اور کم سے کم بیچ سے پچیس دن بیچ سے پچیس دن اگر آپ پرہش کرتے ہیں تو انساءاللہ آپ کو میں یہ تو نہیں کہتا ہے جیسے بہت سے لوگ ویڈیو بنا کرے ڈالتے ہیں کہ میں اس ٹام پیپر میں لکھ کے دیتا ہوں میں یہ تو نہیں کہتا ہے کہ اگر آپ کی ٹائمنگ ایک دو منٹ یا تیس سکنڈ ہے تو میں یہ جرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ جب اس کو استعمال کریں گے تو آپ کی ٹائمنگ انساءاللہ ساتھ سے آٹھ منٹ ہو جائے گی جو ایک عورت کو اپنے شور سے ہم بستری کرنے کے سمجھ چاہیے تو آپ اس کو استعمال کریں اور فیدہ اٹھائیں آپ کو انساءاللہ فیدہ ملے گا تو دوستو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اور آنے والے ویڈیو میں ملوں گا اور آپ لوگوں سے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میں بھی آپ لوگوں کو دعاوں میں یاد رکھوں گا اور آپ لوگوں کے لیے ترہ ترہ کے نسخے لے کے آتے رہوں گا آپ سے مخاطب ہوتے رہوں گا تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ السلام علیکم رحمت اللہ ہم برکاتا ہو